بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے اس وڈیو کے اندرم آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں احساس امرنسی کیش پروگرام کی جانب سے بارہ ہزار پر کے مالی امداد دینے کا سلسلہ جاری ہے اب بارہ ہزار دینے کے آخری قسط جاری ہے یعنی کٹیگری فور کا اجراہ کر دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جنہوں نے اکاسی کتر کے اوپر اپنے ریجسٹریشن کروائی تھی بارہ ہزار پر کے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے احساس امرنسی کیش پروگرام سے تو آخری کٹیگری کا اعلان کر دیا گیا ہے آخری کٹیگری کے لوگوں کو پیسے دیا جا رہے ہیں اب فائنلی مومنٹ آ چکی ہے کچھ دو سے ایسے ہیں جنہوں نے اکاسی کتر کے اوپر اپنے ریجسٹریشن کروائی تھی ان کو پہلے یہ میسج رسیب ہوا تھا اکاسی کتر سے کہ آپ احساس امرنسی کیش پروگرام کے لیے اہل ہیں آپ کو بزریہ ایس ایم ایس اگاہ کیا جائے گا لیکن آج کل کچھ میسج ان کو یہ آ رہا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کو شناحتی کار نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے کچھ دوستوں کو یہ میسج آ رہا ہے یعنی پہلے ان کو کیا میسج آ رہا تھا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں آپ کو بارہ ہزار پر دھیے جائیں گے لیکن آج کل ان کو کیا میسج آ رہا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کو شناحتی کار نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے اور اس کے بعد دوسرا جو میسج بہت سے دوستوں کو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے مہیا کیا گیا شناحتی کار نمبر آگے آپ کو شناحتی کار نمبر لکھا ہوتا ہے درست نہیں ہے یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو شناحتی کار دیا تھا احساس امرنسی کیش پروگرام والوں کو آپ نے اپنے ریجسٹریشن کروائی تھی تو وہ آپ کو شناحتی کار جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی طرح کے ساتھ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کو پہلے میسج ہی آ رہا تھا کہ آپ کو بزریعہ ایسا میس آگاہ کیا جائے گا آپ احساس امرنسی کیش پروگرام کے لئے اہل ہیں لیکن آج کل ان کو یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ احساس امرنسی کیش پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں تو دوستو یہ کچھ سوال آتے ہیں جن کے جواب بات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں دوستو آپ کو معلوم ہے میں پہلے دن سے جب سے احساس امرنسی کیش پروگرام کا اجرا کیا گیا تھا اس کو لانچ کیا گیا تھا اس وقت سے آج تک میں آپ کو کوئی بھی اپ ڈیوٹ آتی ہے دکٹر سانی نشتر جو کہ احساس امرنسی کیش پروگرام کی چیئرمین ہے ان کے طرف سے کوئی اپ ڈیوٹ آتی ہے یا پھر احساس امرنسی کیش پروگرام کی جانب سے وزیر عزیم امران خان کو سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو میں فوراں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل کیا اپ ڈیوٹ آئی ہے ایک ایسی کتر والوں کے لیے جانچ پڑتال والوں کے لیے تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں تو دوسرے اس ویڈیو کے اندر آپ کے تمام شکل شبہات مددور کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو بارہ ہزار پر ملنے ہیں یا نہیں ملنے آپ کو جو سوالات ہیں ان کے مکمل جوابات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں دوسرے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک ڈیوٹ آپ کا مکلیئر کرتا چلوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہے میں پہلے دن سے آپ کو گائیڈ کرتا آ رہا ہوں احساس ملنسی کیش پروگرام میں جن جن لوگوں نے اپنے ریجسٹریشن کروا رکھی ہے آپ جن کو پیسے ابھی تک رسیب نہیں ہوئے وہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور بار بار سوال بھی کرتے ہیں تو دوسرے میں آپ کو پتا ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احساس ملنسی کیش پروگرام کی جانب سے کیا اپ ڈیٹ ابھی آئی ہے تو کچھ پرانی ویڈیو ہو چکی ہے مہینہ پہلے کی ویڈیو ہے دو مہینے پہلے کی ہے اگر آپ ان میں سے کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار کال یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا اور آج یہ کہہ رہا ہے تو دوسرے آپ تاریخ خود دیکھ لیا کریں کہ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے ایک جو اپ ڈیٹ ہے احساس ملنسی کیش پروگرام کی وہ پرانی ہو چکی ہے اب اس کی جگہ ایک نئی سٹیٹمنٹ اگر آئی ہے ایک نیا بیانی آیا ہے احساس ملنسی کیش پروگرام کی جانب سے تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تو میں آپ نے پاس ہے کوئی بات بھی آپ کو نہیں بتاتا آپ میری ویڈیو ساری دیکھا کریں کوشش کیا کریں پانچ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو جتنے میں ڈوٹ ہیں وہ اس حوالے سے کلیر ہو جائے کریں دوستو بڑھتے ہیں آپ نے ٹوپک کی تفصیل کی جانب دوستو آپ اس وقت آپ اپنے سکرین گپر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ایک شہری کی جانب سے کیا گیا ہے ڈاکٹر سانی نشتر کو وہ کیا ہے محترمان ڈاکٹر سانی نشتر میرے والد صاحب احساس ملنسی کیش پروگرام کے اہل تھے لیکن ایک آسی کترے کے جواب میں لکھا تھا کہ آپ کو رقم کے حصول کے لئے بزریہ ایس ایم ایس آگاہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک کیش وصولی کے ایس ایم ایس نہیں آیا میرے والد صاحب بہت پریشان ہے بیزہ ہمیں مطمئن جواب دیجئے گا ایک آسی کترے پر ایس ایم ایس ہم نے کیا تھا دوستو آپ نے سوال کو سن لیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے کترے کے اوپر اپنائے کیا تھا ان کو میسج یہ آیا تھا کہ آپ احساس ملنسی کیش پروگرام کے لئے اہل ہیں آپ کو بزریہ ایس ایم ایس آگاہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک ان کو فائنل جو میسج ہوتا ہے بارہ ہزار روپے کا ابھی تک رسیب نہیں ہوا تو ڈکٹر سائیب نے کیا اس کا جواب دیا ہے آپ یہاں پر سن سکتے ہیں وہ افراد جن کو اہلیت کا پیغام آیا تھا مگر ادیگی کا حتمی پیغام مصول نہیں ہوا ان کو عید کی چھوٹیوں کے بعد جلد ہی ادیگی کا پیغام بیج دیا جائے گا رونا کے تناظر میں سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے لئے ادیگیوں کے پیغامات مرحلہ وار بیج جا رہے ہیں تاکہ ادیگیوں کے مراکز پر حجوم نہ اکٹھا ہو تو دوستو آپ کو جواب دے دیا گیا ہے عید کے کچھ ہی دنوں بعد یعنی آلیہ جو دن گزر رہے ہیں دو چار دن کے بعد ان تمام دوستو کو بارہ ہزار روپے کے حتمی میسی سینڈ کر دیا جائیں گے جن کو یہ میسی جا رہا تھا کہ آپ احساس مرنسی کیش پروگرام کے لئے اہل ہیں آپ کا بزریہ ایسا میں ساگاہ کیا جائے گا تو جن کو یہ میسی جایا تھا ان کو یہ دو چار دن کے اندر مالی امداد کا فائنل میسیج ریسیب ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک آپ کا سوال کلیر ہو چکا ہے اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کے جانب یہاں پہ ایک شہریہ اس نے ڈاکٹر صاحبہ سے ایک روکیسٹ کی ہے کہ مجھے کال آئی ہے اس نمبر سے جو کہ آپ اپنی سکرین کو پر دیکھ سکتی ہے اس نے کال کر کے زینم ڈار یہ جس نے یہ میسیج کیا اس کے نام ہے زینم ڈار جس کا یہ نمبر ہے اس نے زینم ڈار کو کال کر کے بتایا ہے کہ آپ کے بارہ ہزار روپے آپ کے نمبر کو پر سینڈ کر دیئے گئے ہیں آپ ان کو وصول کر سکتے ہیں آگے اس نے تفصیل بتائی ہے اب کیونکہ یہ میسیج جو ہے یہ اس نمبر سے آیا ہے یہ جو نمبر آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ احساس ہمارنسی کیش پروگرام کے جنب سے جو آپ کو میسیج رسیب ہوتا ہے بارہ ہزار روپے کے بالے امداد کو وہ اکاسی اکتر کے اوپر سے آپ کو رسیب ہوتا ہے دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے نمبر ہیں جنہی کے اوپر سے آپ کو کال رسیب ہو رہی ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بارہ ہزارہ پر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسپر کر دیئے گئے ہیں ایسی کی بات آپ سے کہتا ہے تو سمیلی جی وہ فیک ہے اس بندے نے بھی کمپلین کی اور ڈاکٹر سنینشٹر صاحبہ کے ٹوٹر کو پر جا کے کمپلین کی ہے اب ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کہا ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس جالی نمبر سے آگاہ کرنے کا شکریہ ہمیں اس نمبر کے خلاف کاروئی کے لیے اس کو فوراں رپورٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ ڈیٹ آپ کے لیے دوسری ہوگی اب چلتے ہیں تیسرے سوال کے جانب جو کہ ایک شہری نے کیا ہے وہ سوال کیا ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک شہری نے سوال کیا ہے اترم ڈاکٹر سانینشتر صاحب میں نے بھی آپ کے ایک روکسٹ کی تھی اس کا کوئی جواب آپ نے نہیں دیا اب اس بندے نے کیا کمپلین کی تھی ڈاکٹر سانینشتر صاحب ایسے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسے پاکستانی ہیں جن کو یہ میسج رسیب ہو رہا ہے آپ کا شناحتیکار نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے یا ان کو یہ میسج سنڈ کیا جا رہا ہے کہ مہیا کیا گیا شناحتیکار نمبر جہا وہ درست نہیں ہے اب کچھ لوگوں کو یہ میسج رسیب ہو رہا ہے اب اس کا حال ڈاکٹر سانینشتر صاحب نے کیا بتایا ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کچھ افراد کو یہ پیغام مصول ہوئے ہیں کہ آپ کا شناحتیکار نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے یا آپ کا شناحتیکار درست نہیں ہے ان افراد نے امداد کے درخواست کا ایس ایم ایس بیجتے ہوئے غلط شناحتیکار نمبر درج کروائے تھا اس لئے ان کے درخواست پروگرام میں شامل نہیں کی گئی دوستو اگر آپ کو یہ میسج رسیب ہو رہا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں شناحتیکار کے حوالے سے تو بھئی آپ کو بارہ ہزار پر نہیں ملیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں ملیں گے کوئی ڈاکٹر ساہب نے کیا دیا ہے کہ ہم نے ان کو احساس مجنسی کیش پروگرام میں شامل ہی نہیں کیا تو جب شامل ہی نہیں کیا تو آپ کو پیسے کہاں سے رسیب ہوگی سمجھ آگی نہ بات کی تو یہاں پہ آپ کو کلیئر کارٹ بتا دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ میسج آ رہا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو بارہ ہزار پر سیب نہیں ہوں گے آپ کو احساس مجنسی کیش پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا آپ دوسرے بڑھتے ہیں اس وڈیو کے آخری سوال کے جانب آپ اس کو اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں سوال کو ایک شہری نے سوال کیا ہے میڈم یہ کہہ کہ کرتھا گیا ہوں کہ جن کی رقم مرحومہ والد کے نام آئی ہے اور نادرہ اور بی آئی ایس پی سے بھی سارا پروسس کر چکے ہیں اس کے تقریباً بیس دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک رقم ٹرانسفر کا میسج نہیں آیا پلیز اس کے لئے احکامات جاری کریں بہت لوگ مشکل میں ہیں اب یہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا ہے کہ میڈم وہ افراد جو فوت ہو چکی ہیں ان کے شناحتی کارڈ کو پر ایک میسج آیا ہے کہ آپ کو بارہ ہزار پر دیے جائیں گے اب وہ بندہ تو دنیا میں ہے نہیں ہے اس کے بیٹے ہیں یا اس کے بائی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ایسے بندے کیا کریں ایسا خاندان کیا کریں وہ بارہ ہزار پر کیسے ریسیب کریں تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے کیا فرمایا ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں وہ افراد جن کے اہل خانہ وفات پا چکی ہیں اور ان کے نام اہلیت کے پیغامات ان کو مصول ہوئی تھے ایسے افراد اور خاندان کو ادیگیوں میں آسانی کے لئے اگلے ہفتے کے آغاز میں ترکہ کر وضع کر دیا جائے گا تو بھئی جن کو یہ مسئلہ درکار ہے جو کہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اگلے ہفتے کے اندر اندر ان کو بارہ ہزار پر دیے جائیں گے آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں امید کرتا ہوں آپ کے جو ڈاوٹ ہیں وہ کلیر ہو چکی ہیں جو بھی آپ کے سوالات تھے آپ کو ان کے جوابات دے دیے گئے ہیں اگر دوستو آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو بھی تک بارہ ہزار پر سیم نہیں ہوئے دوستو میں آپ کو لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے ڈاکٹر سانی نشتر کے جو افیشل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کے اوپر آپ نے اس کو اوپر جانا ہے اور وہاں جا کے ٹویٹ کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ کے اکاؤنٹ کے اوپر جانے کے بعد جب آپ ٹویٹ کریں گے تو آپ کے ٹویٹ کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا آپ کو بتا دیا جائے گا جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا یہی آپ کے پاس ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ احساس مرنسی کیش پروگرام والوں کے ساتھ ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند نہیں ہوگی اس طرح کے مزید اچھے چھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں